موسیقی ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں شکر اللہ پاک کا تو آج کا پیارا سا بیلوگ شکری کریں اللہ اللہ کا پیارا سا نام لے کر تو جی آج کا بیلوگ بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے وہ ایسے کہ میری بہت بڑی چاہت تھی حضرتی خواہش کی وہ آج پیل ہونے جاری ہے الحمدللہ صاحب اللہ کا کرم ہے آپ سب کی دعا ہے تو میرے پیارے پیل بھائیو آج ہو یہ رائے کہ میرے گھر میں ایک اور کمرہ بنے جا رہا ہے اور ہمارے دیوارے کمپلیٹ ہونے جا رہی آپ سب کی دعاوں سے جو میرے پیارے سبسکرائبر ہیں جو میرے لئے خاص دعا کرتے ہیں تو جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ مستری مزدور پھائی ماشاء اللہ کام پر لگ چھکے اور بہت خوبصورت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت خوبصورت موسم ہے آج بہت مزا رہا ہے آج میں اور میری بیٹی میرا بیٹا ہے ہم بہت بہت زیادہ خوشی ہیں اور موسم پہ دی کتنا کچھ گبار ہو رہا ہے اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے مزا ہی آ رہا ہے دیکھیں بھی بادل آگئے ہیں صلی اللہ علیہ وسط ہمیں توفیق دے گا اتنا ہی بہت قام کروا سکتی اب دیکھیں ہم پھر ہم کمرہ شکو کریں اور ہمیں یکین ہے کہ انشاءاللہ دلہ ساتھ دیوار بھی ہماری ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں دیوار بن سکتی ہے نہیں لیکن بھگی جہا اللہ پاک پر انشاءاللہ فی حال تو ہمارا کمرہ ہماری ہو رہا ہے آئے جی آگے چل کر آپ کو بھی خواہ دیں پیارے بھین بھائی ہو یہ دیکھیں جی مستری بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے کام میں لگے ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے زندگی دے تم درستی دے بھائی کو اور جو بھائی ان کے ساتھ کام کریں ان کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھیں اتنی گرمی ہے اور یہ بھائی جو ہے ماشاءاللہ کام کریں ویسے تو ماشاءاللہ ہوا چل رہی ہے موسم اچھا ہے لیکن آپ کو پتہ جون ہے جون میں تو انتہا کی گرمی ہوتی ہے لیکن کیا کریں روزی کے لیے کرنا پڑتا ہے گھر سے نگلنا پڑتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے یہ بھائی بھی آئے ہیں کام کریں اور یہ جو سورا کام ہوا ہے نا انہی بھائیوں نے ہی کیا ہے ماشاءاللہ میرے گھر کا جتنا بھی کام ہے تو جی محمد صاحب ہیلپ کروا رہا ہے بھائیوں کی کبھی کیا کرتا ہے کبھی کیا کرتا ہے محمد صاحب لگا ہوا ہے آج واقعی بہت زیادہ ہم خوش ہیں یقین کریں تو ابھی یہ جو ہے بنیاد ڈالیں گے اور یہ ہمارے پاس ایٹیں موجود ہیں پہلے سے اور جی ہم نے ایٹیں اور بھی مانگوانی ہے یہ تو بہت کم ہے اور مانگوانی ہے ایٹیلا ہم نے یہ سوچا ہے نا ابھی فی الحال اسی ایٹوں سے کام شروع کر لیا جائے پھر ساتھ اور بھی آ جائیں گی انشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں آپ کو قریب سے دکھاتے یہ مسکری مزدور بھائی اپنا ٹیفن ساتھ لے کر آئے ہیں روٹیاں وغیرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور یہ سی مٹکی ہم نے دو بوریاں مانگوائی ہیں فی الحال دو مانگوائی ہیں اور یہ ہم نے ریت مانگوائی ہے یہ تاں گئی ہے اور جی اس کے علاوہ ابھی تو فی الحال یہی سب کچھ ہے اور آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے الحمدلیلہ بچے جی یہی کل بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی پیٹھ جاتے ہیں پھر دوپیر ہو جائے گی تو دوپیر کا کھانا بھائی رہا بنائیں گے انشاءاللہ تعالی محمد سائی دوپر کا کھانا بنائیں گے سبزی ور آبی احمد خان لے لی جائے گا ابھی تقریباً ہے کوئی نو مچے کا ٹائم ہو رہا ہے وہ جو ہمارا پستری ہے بھائی وہ مستری بھائی گیا ہے ایک اور بھائی کو اٹھانے کے لیے وہ سیٹی کی طرف سے وہ آیا ہے وہ اس نے کال کے گئے پھر مجھے لے جاؤ دو مزدور ہوں گے ایک مستری بھائیوں کا تو وہ ان کو لے کر آ رہا ہے ساتھ دغاری اور کس ہمان تھا وہ بھی بھائی لے کر آ رہا ہے تو ایک بھائی جو ہے ماشاءاللہ لگا ہوئے کام میں الحمدلیلہ تو جی اب کھانا وغیرہ بنائیں گے کھانا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گی ساتھ ساتھ ویڈیو انشاءاللہ رات تک آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارا کام جو ہے وہ کہاں تک کمپلیٹ ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں یقین کریں میں اتنی حران اور پریشان ہوتی ہوں کہ دیکھیں میں اپنے بچوں کے لیے نکلی ہوں محنت کر رہی ہوں الحمدللہ محنت میں حضرت ہے اللہ تعالی کو بھی محنت کرنے والا انسان پسند ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ کسی حال میں خوش نہیں ہے جو حسد کرتے ہیں جو جیلس ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹ کومنٹ کرتے ہیں میں ان سے صرف نہیں کہنا چاہتی ہوں آپ سب یہ ایسے کریں میں آپ پسند کریں میری شکوس ہے ویڈیو جو تھی جو میں نے آپ سب کو اپنا وہ بھولا گھر دکھایا تھا پتکا وہاں سے یہاں تک پورے سفر میں آپ سب ہمارے ساتھ ہیں میں نے کسی سے کچھ نہیں چھپایا ہوا کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوا اب الحمدللہ ہمارے گھر کا بھی فیصلہ ہو گیا بیچ بیچ میں بھی یہ مسئلے چل رہے تھے ہمارے بھر کے فیصلے ہو رہے تھے جو ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا تھا اب الحمدللہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے اس کی دادی کی وجہ سے انہوں نے دیکھا ہے انہیں کے بچے ہیں بھٹک رہے ہیں جگہ جگہ پریشان ہیں گھرونے کے باوجود اب الحمدللہ ہمیں وہ ہمارے گھر مل چکا ہے شکر ہے میرے اللہ پاک کا لاکھ حسان ہے میرے اللہ پاک کا اللہ نے آسانیہ کی آپ سب کے سامنے میرا سارا حال ہے شروع سے لیکے اب تک کی ویڈیو اگر میں جھوٹ گولتی آپ لوگوں سے کچھ چھپاتی تو میں ہمیں پچھلی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتی سارے ثبوت مٹا دیتی کہ بھر میں شروع سے گاؤں میں رہتی میں گاؤں کی ہوں نہیں میں سٹی میں رہتی تھی شروع سے پتنی لوگ یہ حسد کرتے ہیں لوگوں نے یار بڑے بڑے لوگوں کو ریچھوڑا تو ہم کیا چیز ہے جب ہم سوشل میڈیا میں آج آتے ہیں مجھوری کے تحت آتے ہیں کچھ لوگ شوق سے پی آتے ہیں لیکن یہ ہے نا پھر ہر چیز برداشت کرنی پڑتی ہے اچھے لوگ بھی ملتے ہیں برے لوگ بھی ملتے ہیں تو میری بیٹی اکثر پریشان ہو جاتی ہے ماما ہمارے پیچھے لوگ ایسے ہاتھ دھوکے پڑ گئے ہماری پوسٹیں لگا رہے ہیں غلط غلط پوسٹیں لگا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عورت جو ہے فراد کر رہی ہے جھوٹ گول رہی ہے لوگوں سے پیسہ کھا رہی ہے میں نے کب کسی سے پیسہ مانگا کب کوئی فراد کیا میں نے صرف یہ ہی کہا کہ آپ رہاں ہمیں محمد صاحب کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں میں آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوں ہاں میرے حالات بہت تنگ ہے میں مجبور تھی یوٹیوب چینل بنایا ٹکٹوک بنایا تاکہ میرے بچوں کے حالات بہتر ہوں کون نہیں چاہتا کہ ان کے حالات بہتر ہوں جو میں نے شروع میں دن دیکھیں بچپن میں تکلیفیں دیکھی شادی کے بعد بھی میں اتنی پریشان رہی حالاتوں کی وجہ سے میں چاہتا ہوں میرے بچے ایسے نہ ہوں وہ کسی چیز کے لئے پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز دے صرف میرے بچوں کو نہیں دنیا کے ہر بچوں کو اللہ پاک ہر آسائش دے ہر خوشی دے ہر نعمت سے نوازے اللہ پاک سب کو خوش رکھے میرے بچوں کی طرح سب کو دے پتہ نہیں لوگ کیوں ایسے غلط پوسٹے لگا رہے ہیں کیوں لوگ میرے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں اچھا جو بنا رہے ہیں اللہ ان کو بھی خوش رکھے شاید ان کے پاس یہی کچھ ہے کرنے کے لئے وہ اپنا کونٹرٹ بنا نہیں سکتے وہ دوسروں کو پکڑ پکڑ کے فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ بننا چاہتے لیکن میری نظر میں یہ غلط ہوتا ہے انسان خود محنت کرے اپنا کچھ بنائے تب جا کے اس کو کچھ حاصل ہوا میں کہا رہی ہوں میرے ساتھ میری بہت ساری اچھی اچھی بہنیں ہیں جو میرا احساس کرتی ہیں جو مجھ پر ڈرسٹ کرتی ہیں اللہ ریکی ہے تو اللہ پر رکھنا چاہیے انسان پر نہیں لیکن اچھے لوگ ہیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں بہت ساری پیاری بہنیں ہیں جو میرے ساتھ ہیں جو مجھ سے بات بھی کرتی ہیں اور مجھے اتنا خوش ہی ہوتی ہیں میرے لئے دعا کرتی ہیں میرے بچوں سے پیار کرتی ہیں اللہ پر سب کو خوش رکھیں سلامت رکھیں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں اور اس سے زیادہ میں کیا کہا سکتی ہوں میرے پیارے بہن بھائیوں آپ کو پتہ ہے کہ میرا فیصلہ ہو گیا ہے میں اس گھر میں گئی جو جتھانی مجھے نہیں اچھا سمجھ رہی تھی یہ ویڈیو کی وجہ سے الحمدللہ اللہ ان کو خوش رکھیں وہ کل اتنا پیار محبت سے ہمیں ملی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں کل بھی میں گئی تھی وہاں پر میری ساتھ ساتھ تھی الحمدللہ میرا دیور بھی ساتھ تھا فاطمہ کے بابا ہم سارے اس گھر میں گئے کیونکہ اب الحمدللہ فیصلہ ہو گیا یقین کریں بہت اچھا لگا وہاں پر جا کر قرآن یادیں تازہ ہو گئی بہت اچھا لگا میری فاطمہ تو رونے لگ گئی وہاں جا کر بہت خوش ہوئی کہتی ممہ یہاں سے دوبارہ نکلنے کو دل نہیں کر آئی اب ہمارا گھر ہے میں نے کہا ہاں بیٹا شکر اللہ پاک کا اس کے بعد پیارے دوستو وہاں آتے جاتے رہیں گے رہنا تو میں نے یہی پر ہے یہی پر ہے کیونکہ میں نے چینل بنایا میں وہاں پر ویڈیویں بناتی ہوں تو پھر سب کوئی دردر چھپنا پڑتا تو اچھی بات نہیں ہے کیونکہ وہاں پر میرا سامان بھی نہیں ہے سامان میں نے اپنا سارا اٹھا لیا یہی پر ہے میرا سامان ایک روم تھا درمیان والا جو میں آپ کو ہمیشہ ہم آپ پر بتاتی تھی کہ یہ میرا روم ہے وہ ساتھ اللہ ان کا روم ہے تو میں نے اپنے روم سے جو میرا سامان تھا وہ میں یہاں پر لیا ہے تو انشاءاللہ اب ہم یہ کیمارا پر آ رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر کوشش کروں گی اللہ پر یقین ہے یہاں کا نیا سامان لوں گی وہ تو آپ دیکھیں میرا پیٹ ٹوٹ چھوکا ہے سارا یہاں پر ہم نیا سامان لیں گے رکھیں گے اللہ تعالی چوروں کو ہتایا دے کے چوری نام میرے گھر سے اللہ کی بزو امان میں رہی میرا گھر تو جی آیا جایا کریں گے کوشش کروں گی وہاں کا دوبارہ آپ کو ایک دفانہ ٹور کروام مزید کا پیارے پیٹ ٹائم ہو گیا ہے پہلے میں نے صوبہ بلوگ بنے تھا آپ شام ہو گئی ہے تقریباً ہو رہے چھے بجے کا ٹائم ہے تو آج جہانا کام ہو ہے مستری پنسور بھائی تو چلے گئے ساڑے پانچ ہی چلے گئے تھے تو آب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کام ہمارا کہاں تک کمرے کا ہوا پڑا ہے وہ دکھاؤں گی سب سے پہلے احمد خان اپنا گھلک احمد آپ کب سے پیسے جمع کرے اور کیوں توڑ رہے ہو میں پچھلی میٹھی اید سے پیسے جمع کروں میں نے خریجا تھا یہ جو عید گزری ہے تب سے پیسے جمع کرنے شروع ہے میرا پیٹا اب ماشیلہ پڑی ہی دانے والی آپ گھلک توڑ رہا ہے چلو جی دوڑو گھلک پیسے میں نہیں گھوز دے پیارے دوست آپ نے بولیں گے خاتمہ کیوں جمع کرتی ہے اصل میں مجھے خرچی نہیں میں تو فرنڈ کے یہ جاتا ہے سوڑا لینے اور یہ بچا بچوں کہ اگلک میں جاتا ہے ممہ مجھے بہت کم دیتی ہے فرنڈ میرا تو دل کرتا ہے سوو والے بھی ڈالوئے اکر مجھے سوو والے نہیں ملتے چلو احمد 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 یہ پچاس پچاس میں پہنے دے دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سچی میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سچی میں دوستو چار سو تو یہ ہے بٹا اچھا اور حتم کرتے جو بھی ہم نے پیسے ماشاءاللہ گھن لی ہیں اور پیسے یہ دے کہ آپ سب کے سامنے ہیں یہ ہے ایک ہزار اسی روپے ماشاءاللہ احمد خان نے تقریباً دو ماہ میں ایک ہزار اسی روپے کٹھے گیا ماشاءاللہ یہ پیسے ہوئے آپ کے اور میں اور بھی زیادہ کٹھے کر کے وہ بھی آپ کو دوں گا شکریہ بھی جہاں ماما میں بھی کٹھے کروں گا بس مجھے خرچی دیا گیا پھر میں بھی آپ کو دوں گی دیتی ہوں جھوٹی ماما بہت لیٹ دیتی اصل میں وہ سودا لینے چاہتے ہیں میرا بیٹا اچھا ہے پیسے کٹھے گیا پیسے کٹھے گھرے پیسے کٹھے گھرے تو میں بھی ایسے ہی پیسے جوڑا کر دیتی وہ بہت اچھا لگتا تھا میں نے ایک دو دفعہ گھلک تو ابو جان کو پیسے دے دیتی ابو کے بعد پیسے نہیں تھے ابو کی تنخواہ لیٹ یعنی کہ مہینے کے آخر چل رہا تھا تو احلا تھوڑ سے خراب تھی میں نے تھوڑے پہ پیسے جمع کر دیتی وہ بہت خوش ہوتے ہیں بہت دعائیں بھی مجھے آج میرے بیٹے نے ہو جاتی ہے چلو جی اب آپ کو روم دکھاتے ہیں ہمارا روم کا ہاں تک کمپیٹ ہوئے ہمارے پیارے سی سبسکرائبر ہیں امریکہ سے میری بہت پیاری سسٹرن کے دو پیارے سے پھول سے پیارے سے بچی ہیں دو بیٹے ایک کا نام ہے روحان وڑیچ ایک ہے آزان وڑیچ ہم دیر ساری دعا کرتے ہیں وہ دیل کے اتنے اچھے ہیں اللہ پاپ ہوں پیارا دیل دیا ہے وہ ہوتھ ہی احساس کرنے والے پیار کرنے والے اکثر وہ میری بیٹے دیکھتے ہیں میری بیٹے دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ مما آنٹی کتنا محنت کر رہی ہیں کیسے رہ رہی ہیں روحان بیٹے ہماری بیٹے دیکھتا ہے بڑی ایلیٹی پہ بہت خوش ہوتا ہے ہمارا ہی ساری محنت کہتا ہے مما کہ کیسے رہ رہے ہیں کیسے گزارہ کرتے ہوں گے وہ تو ماشاء اللہ بڑے لوگ ہیں امریکہ میں رہتے ہیں ہمارا رہنس ان کو بہت عجیب لگتا ہے میں بھی جب پہلے شہر میں رہتی تھی تو جب دیہاگ میں جاتی تھی مجھے بہت عجیب لگتا تھا میں سوچتی تھی کیسے رہتے ہوں گے آج میں خود رہ رہی ہوں تو مجھے پتہ جلے میں کیسے رہے ہیں احمد بھئی کو لگ جائے گا تو میں بیٹا آپ کے لئے بہت زیادہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو زندگی میں بہت ترقی دے آپ کے بھائی کو آپ اپنی مممہ کے لئے بہت کچھ کر سکیں اپنی مممہ کو بہت خوشیاں دے مممہ کا بہت ساتھ دینا ہے آہ دیکھیں احمد میں مجھے گھلک دوڑ کے پیسے گھلک میں پیسے جو میں پہلے کہتا تھا مممہ میں اپنے لئے کچھ لوں گا تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے بیٹا لیکن آج دیکھو مجھے دے اسی طرح آپ نے بھی اپنی مممہ کو بہت خوشیاں دے نی ہے اللہ تعالی آپ کے مقدر پیارے کرے آپ کی لبی سندگی ہو صحت آئی طرح آمین رب العالمین بیٹا تو چلے اب آپ کو میں اپنا کمرہ پر دکھاتی ہوں چل کر ہمارا کمرہ شروع ہو چکا ہے کہاں تک اللہ تعالی احمد یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا روم ہم نے اپنے سیم سے یہ والا روم جب بہت بڑا کر کے بنایا ہے تو اس کو ہم پکا کر کے بنا رہے ہیں سیمٹ کے ساتھ اور ہمارے پوتے بھی اندر آگئے ان کو اب ہم نکالیں گے اس کمرے میں ہم فرش بھی لگائیں گے اس کمرے میں فرش نہیں ہے تو یہاں پر ہم اب زیادہ تر اس کمرے میں ہم رہا کریں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی روم کتنا بڑا ہے اور اتنا میرے بچے خوش ہیں اس روم کے بننے سے میں خود اتنی خوش ہوں جب یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم اس کے سامان رکھیں گے لہیں گے تو مزا ہی مزا ہوں گا اس وقت ہی کوئی اور بن جائے گا بہت خوش ہیں ہم تو محمد سیدی مرشنہ کھیل رہا ہے بہت خوش ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہا ہے جی کام ہو رہا ہے یہاں پر ہم لگائیں گے دروازہ یہ دیکھیں یہ نا ہم دروازہ لگائیں گے اور سامنے ہم دو کھڑکیں لگائیں گے بار بار جی 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 پیارے دوستو جی اب آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں کہ اچھے فیسے ویلوگ کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھا کریں دھیر سارا خوش رہا کریں ہمیں دروازہ میں یاد رکھا جو بھی نیو ہے بہن بھائی چینل پر تشریف لاتی ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ